اسلام علیکم دوستو میں متی الدین آپ سب کو کرکٹ کے فین میں خوش آبدید کہتا ہوں ناظرین آج میچ تھا پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز کا ان دونوں کی پورے پی ایسل میں بہت زیادہ رائی ویلوری لی ہے لیکن آج کا میچ پشاور ظلمی نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو بہت آسانی شکست دے دی ہے اور اس کی جو بڑی وجہ وہ دو ہیں ایک بہاب ریاض کی اینڈ میں ڈیف بولنگ اور دوسری خصوصی طور پر کمران اکمل کی ایک اور شاندار سینچری جس طرح کمران اکمل نے خصوصی طور پر سینچری لگائی ہے آج پہلے ہی میچ میں اگر بات کریں کل پہلا میچ تھا لیکن اس طرح پرفارمی کر سکے اور آج دوسرے میچ میں جس طرح کمران اکمل نے سینچری لگائی ہے واقعی ناگردین کو خموش کڑا دیئے کہ کس مو سے اتنے عرصے تک محمد رزوان پاکستان کی ٹی ٹویلٹی کرکٹ میں کھیلتے رہے ہیں جب آپ کے پاس کمران اکمل کیسا اتنا ایک زبردست شاندار اوپننگ بیٹسمن موجود ہے اور خصوصی طور پر ہمارے لیے جو مسئلہ بڑا ہوا اوپننگ میں بابر آزم کے ساتھ تو کمران اکمل کو آپ کیوں نہیں لے کے جارہے مضبع الحق کے لیے یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے خصوصی طور پر آج کمران اکمل کی ہٹنگ دیکھ کر اور یہ کافی عرصے سے ہر بندہ کہہ رہا ہے ہر پرکٹ کے جو کھلاری ہیں وہ کہہ رہے ہیں تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ کمران اکمل کو ٹی ٹویلٹی کی ٹیم میں جگہ ملنی چاہیے اور خصوصی طور پر آج کمران اکمل نے واقعی جس طرح سہنچے میں گئی ہے واقعی خوش کر دیا اور اب تو مضبع الحق پر بہت بڑا سوال بڑھ گئے کہ آپ نے اتنے عرصے تک کمران اکمل کو کیوں بٹھا کے رکھا جبکہ کمران اکمل پرفارم کر رہے تھے پاکستان کا رقصان ہو رہا تھا محمد رزوان کس حیثیت سے ٹی ٹویلٹی ٹیم میں پاکستان کی کھیلتے چلے گے یہاں تک کہ آسٹریلیا چلے گی کس حیثیت سے چلے گی کیا پرفارمس ہے رزوان کی کوئی بتانے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ بہت گلت بات ہے مضبع الحق کا اس پر پوری پوری انکوائری ہو رہی چاہیے میں کہتا ہوں رپورٹ اور کمیشن جو ایک کمیٹی بنانے چاہیے پی سی بی کو اور پی سی بی مضبع الحق سے پوچھیں کس حیثیت سے رزوان گیا آسٹریلیا آسٹریلیا میں اس کی کیا پرفارمس کی کس حیثیت سے ٹی ٹویلٹی ٹیم میں اپی تک رزوان کھیل رہا تھا جب آپ کے پاس کمران اکمل جیسا کلاڑی موجود تھا کمران اکمل نے آج بہت زمدہ سینسری لگئی ہے چاروں طرح فیلنگز کے لیے ہے آپ یہاں دیکھیں کہ پشاور ظلمی کا سکسٹی سکور ہے اور کمران اکمل کا اکیلے کا فکٹی سکور تھا کمران اکمل نے بلکل ون سائیڈڈ میچ کیا اور باقی ثابت کر دیا کہ میں ابھی بھی کھیر سکتا ہوں کرکٹ اور ابھی بھی پرفارم کر سکتا ہوں تو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آسٹریلیا میں کمران اکمل کی اس سینسری کے بعد ہر حالت میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جگہ بنتی ہے کمران اکمل کی لیکن ہاں پھلی ابھی باقی پی اصل رہتا ہے کمران اکمل ابھی دو تین سینسریوں اور داگیں گے تاکہ مزبول اکبر اور پریشر ڈالے اور خصوصی طور پر جو ان پر ترقید کرنے والے وہ خموشوں اور کمران اکمل ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی رمہنگی کے انگلسٹریلیا میں اب بات کرتے ہیں میچ کی میچ کی بات کریں تو کوئٹر لیڈی ایٹرز نے شروع میں بڑا اچھا سٹارٹ اگر دیکھا جائے تو واٹسن اور شہزاد کے بعد سرفراز اور روئے کی بڑی زبدست پارٹنشپ لنگی تھی اور فورٹین ایورز میں تقریباً ایک سو بارہ سکورتہ تین اولتے ہیں وہاں پہ جیسی سرفراز آؤٹ ہوئے ہیں جب سرفراز آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد پھر کوئٹر لیڈی ایٹرز نہیں سنبھل پائی روئے بشک اینڈ تک کھڑے رہے لیکن وہاں بریاز نے حسن علی نے اور خصوصی طور پر آمیر خان نے جس میں بالنگ کی ہے یم تھے اور پڑی انرجیٹک بالنگ کی ہے فور آؤرز میں سرفر سیٹ ونٹی فور رنس دیئے اور ایک وکٹ لی اگر وہاں بریاز کی بات کریں فور آؤرز میں ٹونٹی ون رنس دے کر دو وکٹیں حسن علی نے فور آؤرز میں سرفر سیٹ ونٹی فور آؤرز دیئے وکٹ کوئی نہیں لی لیکن بری زبارز رہا تھا لی تھوڑے ایکسپنسیف رہے لیکن اوار آل بری زباردست بولنگی پیشاوہ نے پھر بیٹنگ میں تو سنگل ہینڈلی کمران اکمل نے بری زباردست پروفارمنس دی ہے اب اس پر بات کر چکے ہیں اب اگر بات کریں تو حیدر علی خان نے بڑا اپرس کی ہے کیونکہ تھوڑا نروس ضرور لگ رہے تھے لیکن ان کا جو سٹائل تھا کھیلنے کا جس طرح انہوں نے شورٹس لگائیں یہ بہت زباردست شارٹل لگائیں یہ بہت پیارا کھیل رہے تھے بیچ میں تھوڑا خبرائی ضرور ٹیم ملز کے آگے دیکھا جائے تو وہ تھوڑا ہوگی تو نروس لیکن ہوپفلی پی ایسل کا یہ پروسپیکٹ نظر آ رہے ہیں اور ہوپفلی پاکستان کی طرف سے یہ بہت جلدی کرکٹ کھیلیں گے حیدر علی خان جس طرح انہوں نے پرفارمنس دی ہے اور انڈر نینٹین سے بڑی اچھی پرفارمنس دیتے آ رہے ہیں پی ایسل میں آپ ثابت کر دی ہے ہوپلی آگے پی ایسل میں بھی اچھی پرفارمنس دیں گے حیدر علی خان تو آورال دیکھا جائے زلوی نے بہت زباردست میچ دیتا اور زلوی بڑی سٹرانگ نظر آ رہی ہے کوئٹرگ لیڈیٹرز کی گلتیوں کی بات کریں تو کوئٹرگ لیڈیٹرز کی جو بڑی گلتی ہے وہ یہی ہے کہ کوئٹرگ لیڈیٹرز اپنی صحیح پلائنگ الیون نہیں تھا لی آپ کے پاس انور علی جیسا خلاڑی مجود ہے نسیم شاہ مجود ہے یہ دونوں کیا کر رہے ہیں ڈاگورٹ میں سمجھ نہیں آ رہی ہیں تو انجرڈ ہے تو بتائیں اگر انجرڈ نہیں ہے تو ان دونے کی ہارالت میں جگہ بنتی ہے اس کے علاوہ احسان علی نے بیٹکا اور بیٹنگ کا ہی موقع نہیں ملا آپ نے احسان علی کو کیا کرنے کے لیے کھلایا ہے کہ احسان علی ہمیشہ اوپر کے نمبروں پر احسان علی پر فارم کیا احمی شہزاد بلکل آؤٹ آف ٹس نظر آ رہے ہیں تو احسان علی اوپر کھیل سکتے ہیں اور احمی شہزاد کو آپ نیچے موقع دے سکتے ہیں اور نسیم شاہ کو تو ہر حالت میں اس کی جگہ بنتی ہے نسیم شاہ کو ہر حالت میں کھلانا پڑے گا کیونکہ حسنین اور نسیم شاہ دونوں کھیلیں گے ہی تو تب بھی کوئٹہ کو فائدہ ہے ورنہ نقصان سویل خان کی جگہ نسیم شہ آئے اور احسان علی اوپر آئے احمی شہزاد کی جگہ پر اور احسان علی کی جگہ پر انمیڑی علی کو کھلانا چاہیے یہ کوئٹہ کا لگ رہا اور بینٹ کٹنگ کو نہیں کھلایا یہ نہیں سمجھ لگی حالانکہ بینٹ کٹنگ نے جسنا پرفارمنس دیا بینٹ کٹنگ کو بھی کھلانا چاہیے تھا یہ بھی نہیں سمجھ لگی شاہد تو کوئی انجنری بگرہ ہوئی ہے یا کیا ہوئی ہے یہ بھی سرپراز نے نہیں بتایا تو اب اور آل ناظرین اب دوسرا میچ ہونے لے رہا ہے ملتان اور اسلام آباد کا بڑا زبردست میچ ہوگا سنسنی خیز میچ ہوگا کیونکہ شاہد خان اپیدی نے جسنا پچھلے میچ میں پرفارمنس دی ہے ہوپلی اگلا میچ بہت زبردست ہوگا شاندار ہوگا اور لگ رہے جو چانسی پریڈکشن کے لگ رہے ہیں پریڈکشن کے تجھے لگ رہے ہیں کہ ملتان اسلام آباد کو ہرا دے گا کیونکہ ملتان کی ٹیم بڑی سٹرانگ لگ رہی ہے دیکھا جائے بیٹنگ میں بڑی مضبوط ہے والی میں مضبوط ہے اور خصوص در میں بالی میں بہت سٹرانگ ہے مراند تائر اور شاید خان اپریڈی کا جو پیر ہے اس کے لئے موین علی نے بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے تو ملتان کی ٹیم بڑی بیلنس لگ رہی ہے اب اسلام آباد کی بات کریں اسلام آباد کی بھی ٹیم بڑی بیلنس ہے تو میچ بہت زبردست رات کو ہوگا تو دیکھتے ہیں کون جیتا ہے میں نے تو پریڈکشن کر دی ملتان جیتے گا شاید خان اپریڈی ایک زبردست پرفارمنس دینے جا رہے ہیں کل آتھ کے میچ میں پریڈکشن کر رہا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ پریڈکشن شاید خان اپریڈی غلط ثابت کرتے ہیں ہاپفلی شاید خان اپریڈی زبردست پرفارمنس دیں گے بولنگ سے بیٹنگ سے پرنڈنگ سے جیسے کل کے لئے ملتان میں دیئے لاہور کے لئے بلکل اوٹ آف ٹچ نظر آ رہے تھے تو دیکھتے ہیں جو آپ اگلا میچ ہونے جا رہا ہے یہ کون جیتا ہے تو ناظرین آپ کو آج کمران اکمل کی سنچری کیسی لگی آپ نے کمیٹ میں لازمی بتانا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمران اکمل کو پاکستان کے ٹیم میں جگہ ملنے چاہیے یا نہیں یہ آپ نے کمیٹ میں لازمی بتانا ہے اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو آپ نے لائک ضرور کرنی ہے شیئر کرنی ہے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو اب آپ مجھے اجازت دیں اللہ ہے